کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے تک مولانا فضل الرحمان کے ایٹیم سمجھے جانے والے آزم خان سواتی نے تحریک انصاف میں شامل ہو کر کیا کھویا اور کیا پایا پاکستان کے امیر ترین سیاستدان آزم سواتی کا سگا بھائی ان کی مخالف سیاسی جماعت میں کیوں ہے اور ہاں آزم سواتی کو صدر زرداری نے وزارت سے کیوں نکالا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بزرگ سیاستدان آزم خان سواتی کے مکمل سیاسی کریئر اور ان کی نیجی زندگی کی اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزہ فرمان آپ مجھے انسٹیگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا سو لیٹس بگن آج سے پچھتر برس قبر دسمبر انیس سو سنتالیس میں صوبہ سرحت کے شہر مان سہرہ کی ایک متوسط فیملی میں بیٹے کی پیدائش ہوئی والد نے اپنے فرزند کا نام بشیر احمد رکھا لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر کامیاب بزنس مین اور پھر سیاست دان بنا تو محمد آزم سواتی کے نام سے پہچانا گیا آزم سواتی نے اپنے پیشہ ویانہ کریئر کا آغاز بطور وکیل کیا اور وہ ستر اور اسی کی دہائی میں کراچی میں پریکٹس کیا کرتے بعد ازاں وہ امریکہ شفٹ ہو گئے جہاں سے انہوں نے یونیورسٹی آف ہاؤسٹن سے ایکنومکس، پولیٹیکل سائنسز اور انٹرنیشنل لاؤ میں ڈگرییاں حاصل کی آزم سواتی امریکہ قیام کے دوران ٹیکسس ریاست میں اٹرنی لاؤ بھی کام کرتے رہے یہاں امریکہ میں آزم سواتی بزنس بھی کرتے رہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ کامیابیوں کے سفر تیع کرتے گئے انہوں نے آئل اینڈ گیس اور کوموڈیٹیز کے ساتھ ساتھ ریال اسٹیٹ کے بزنس سے عربوں روپے کمائے مشرف دور میں ان کی پاکستان واپسی ہوئی تو انہوں نے میدان سیاست میں اترنے کا فیصلہ کیا وہ پہلے پہل لوکل بارڈیز الیکشن میں کھو دے اور اپنے پیسے کے بلبوتے پر مانسہرہ ڈسٹرکٹ کے میئر منتخب ہو گئے تب مانسہرہ ایپٹ آباد کی رہائشی اس بات پر حیران ہوتے کہ دیکھو یہ عرب پتی انسان امریکہ جیسا ملک اور تمام آسائشیں چھوڑ چھاڑ کر پاکستان میں خوار ہو رہا ہے تب عوام میں یہ پرسپشن بھی تھا کہ سیاست کے دعو پیج سے ناواقف آزم سواتی صرف اس لیے نظامت کا حق دار ٹھہرا کیونکہ اس کے پاس پیسہ تھا اور ویسے بھی انہیں جنرل پرویز مشرف کی آشیر باد حاصل تھی آزم سواتی کے حلقے کے لوگ آج بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس زمانے میں پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا اپنی نظامت کے دور میں انہوں نے کئی ترقیاتی کام بھی کروائے جلد ہی ان کی فوجی صدر پرویز مشرف سے انبن ہوئی تو انہوں نے ظلائی نظامت سے استیفہ دے دیا سال دوہزار دوہ میں جنرل الیکشن ہوئے جس میں صبح خیبر پختون خواہ میں متحدہ مجلس عمل نے میدان مار لیا آزم سواتی تب آزاد حیثیت میں سینیٹر بننے میں کامیاب ہو گئے آزاد حیثیت میں سینیٹر بن جانے کا مطلب آپ بہت خوبی سمجھتے ہوں گے کہ انہیں ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے کتنا مال لگانا پڑا ہوگا آزم سواتی سینیٹر بنے ہی تھے کہ مولانا فضل الرحمان نے ان کی جانت دوستی کا ہاتھ بڑھایا وہ جلد ہی جمعیت علماء اسلام کے رکن بن گئے اس موقع پر اخباروں میں اداریے لکھے گئے کہ اگر واقعی امریکہ چھوڑ کر پاکستان میں سیاست کرنے والے آزم سواتی کو مالی مفاد ہوتا تو وہ کبھی بھی حسب اختلاف کی پارٹی کو جوائن نہ کرتا بلکہ اس کے لیے آسان راستہ تھا کہ وہ پرویز مشرف کی بغل بچہ پارٹی یعنی کاف لیگ میں شامل ہو کر پاور انجوائے کرتا آزم سواتی نے بطور سینیٹر پانچ سال کا ٹینئر مکمل کیا تو دوہزار آٹھ پہ مولانا فضل الرحمان نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں دوسری مرتبہ سینیٹر بنوا دیا دوستو آپ نے ماضی میں کئی سیاسی مبسلین سے یہ سنا ہوگا کہ جہانگیر خان ترین عمران خان کے ایٹیم ہیں لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آزم سواتی مولانا فضل الرحمان کے ایٹیم اور فائنانسر ہوا کرتے تھے آپ کو یقینا یہ جان کر چار سو چالیس وولٹ کا کرنٹ لگے گا کہ جب اراکین پارلیمنٹ نے اپنے ایسٹس ڈکریئے کیے تو آزم سواتی پاکستان کے امیر ترین پارلیمنٹیرین تھے جبکہ جہانگیر ترین کا نام دوسرے نمبر پر آتا تھا دوزار آٹھ میں مرکز پر پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی سید یوسف رضا گرانی وزیر آزم آسیف علی زرداری صدر پاکستان تھے اور مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی صدر زرداری نے جی ایو آئی ایف کو تین وزارتیں دے رکھی تھی اور تب یہ آزم سواتی پیڈرل منسٹر فور سائنس اینڈ ٹکنالوجی تھے آپ کے علم میں ہوگا کہ زرداری دور حکومت میں حج سکینڈل سامنے آیا تھا اور ایسا کہا گیا کہ حکومت کی ایمہ پر حج کے دوران ناکس انتظامات تھے اور حاجیوں کی جیبیں کاٹ کر گورنمنٹ نے کرپشن کی ہے اس موقع پر آزم سواتی منسٹر ہوتے ہوئے بھی اپنے کالیگ اور کیبرٹ میمبر سید حامد سید کازمی پر برس پڑے تھے آزم سواتی نے ملتان سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر مذہبی امور سید حامد سید کازمی کو آڑے ہاتھوں لیا پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی مثال تھی کہ وفاقی وزیر اپنے کالیگ وفاقی وزیر کو کرپشن کے الزام میں عدالت میں لے گیا تب کی میڈیا ریپورٹس کو دیکھیں کہ معلوم ہوگا کہ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے حاجیوں کے لیے دور دراز بوسیدہ امارتے قرائے پڑ لی جہاں پانی تک کا انتظام نہ تھا حاجی صاحبان بیت الخلاق کا تقاضہ بھی اپنے احرام سے پورا کیا کرتے جس پر ایک سعودی شہزادے نے چیف جسٹس افتخار چہدری کو خط بھی لکھا تھا خیر جلد ہی حامد سعید کازمی جیل کی سلاکھوں میں قید ہو گئے تو رد عمل میں آزم سواتی کو ان کی وزارت سے فارق کر دیا گیا آزم سواتی کے وزارت سے نکالے جانے کی دیر تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے سٹینڈ لیتے ہوئے احتجاج ان حکومت سے الہدی کی اختیار کر لی اور باقی وزارتیں بھی چھوڑ دی سال دوہزار گیاہ میں امران خان اپنے سونامی کے ذریعے ملک میں انقلاب لانے کے لیے کوشان تھے تو اس موقع پر آزم سواتی سرٹ سے استیفہ دے کر کپتان کے کھلاری بن گئے دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں امران خان نے آزم سواتی کو قومی اسمبلی کے حلقہ ن اے بیس مان سہرہ کا ٹکٹ دیا بلے کے نشان سے انتخاب لڑنے والے آزم سواتی کے مدے مقابل نون لیگ کے سردار محمد یوسف اور جے یو آئی ایف کے سید قاسم شاہ تھے اس انتخابی دنگل میں آزم سواتی اپنے حریف سردار محمد یوسف کے ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو بتیس ووٹ کے مدے مقابل تہتر ہزار آٹھ سو ساٹھ ووٹ حاصل کر پائے اور یوں انہیں بتیس ہزار ووٹوں کے مارجن سے شکست ہوئی یاد رہے کہ دوہزار تیرہ ہی کے جنرل الیکشن میں ساتھ والے حلقے ن اے اکیس سے آزم سواتی کے سگے بھائی لائک محمد خان جے یو آئی ایف کے امیدوار تھے لیکن انہیں بھی شکست سے دو چار ہونا پڑا لائک محمد خان اس سے پہلے ایم این اے بن چکے تھے آزم سواتی کو پی ٹی آئی نے سینٹر بنوا دیا عمران خان وزیر آزم بنے تو انہوں نے آزم سواتی کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے پارلیمانی امور ریلوے اور نارکوٹکس کنٹرول کی وزارتے دیں آزم سواتی کے ملنے ملانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ بشری ایپ تو ہر کسی میں ہوا کرتے ہیں لیکن موصوف پانچ وقت کے نمازی اور مہنتی انسان ہیں دیگر سیاستدانوں کی طرح وہ نہ تو عیاش ہے اور نہ ہی اپنا پیسہ غلط چیزوں پر لگاتے ہیں سینٹر آزم سواتی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ متحرک ہے سماجی رابطوں کی مشہور ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کے ایک لاکھ تہتر ہزار فالورز ہیں جہاں وہ اپنی آرار لکھتے رہتے ہیں تاہم پچھلے کچھ عرصے سے افواجے پاکستان کے کچھ ڈرنیل ان کے نشانے پر ہیں وہ سابق سپاہ سالار جنرل کمر جعوید باجرہ کی کھل کر مخارفت کرتے رہے جس کی پاداش میں انہیں بار بار دھر لیا جاتا اور پھر ان کے اگلے چند روز جیلوں میں گزرتے جنرل کمر جعوید باجرہ کا ریٹائر ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آزم سواتی کا یہ بیان پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جنرل باجرہ کی قبر پر تھوکا کریں گے سینیٹر آزم سواتی کی ذاتی ویڈیو کی لیکس کے حوالے سے شاید کچھ نہ ہی کہنا مناسب ہوگا آج کی بات کریں تو عمران خان کی طرف سے جیل بھرو تحریک کے پہلے ہی روز آزم سواتی نے گرفتاری دی اور وہ کوٹ لکبت جیل کے مہمان ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ عمران خان کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل رانی کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور جنرل کمر جعوید باجرہ کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک شیئر کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر